زلہ بڑھگام سے آپ تک ایک خبر پہنچانے کی کوشش کریں گے زلہ بڑھگام میں آج کانگریس کی طرف سے ایک آلہ ستی میٹنگ کا احتمام کیا گیا تھا میٹنگ میں لیٹان اور کارکنہ نے شرکت کی یہ میٹنگ یہاں زلہ میں بھارت جوڑو یاترہ کے طرز پر منعکت کی جارہی تھی جائے بھارت ستی غراہ سے منسلک اس میٹنگ میں ایک کارکنوں پر زور دیا گیا کہ وہ زمینی ستہ پر لوگو کے ساتھ رابطوں میں صورت لائے میٹنگ میں لوگو تک اتحاد و اتفاق کے حوالے سے بھی معاملات پہنچانے پر زور دیا گیا کانگریس کے زلہ صدر انجین اور مضفتدار اس پروگرام میں آگے آگے تھے یہ شارٹ ٹائم نوٹس میں ہم نے یہ بسکلی اے آئی سی سی کی ڈیریکشن پر ہر ڈسٹرک میں ہر بلاک میں میٹنگ کرنی ہے اور یہ میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ جو راہل گانڈی جی ہمارے ہے ان کے خلاب جو کوٹ میں وہ دائر کیا گیا تھا ایک مسئلہ جو فیک پہ مبنی ہے جو بلکل بے بنیاد ہے تو اسی پہ جو وہ سارا پری پلانڈ تھا تو اسی کے حط میں کہ ان کو ڈسکالفہ کیا گیا نمبر ایک نمبر دو اس سے اس کی جو ایکومڈیشن تھی وہ چھینی گئی یہ کیا وجہ ہے کہ ملب بے بنیاد کیس رچایا گیا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے اس سے پہلے بھی میں نے اس کو ڈسکرائب کیا پوری وضاحت کی میں نے اب میں مقتصر یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم راہل جی کے ساتھ ہیں اور ہمارے جتنے بھی مکان ہیں ہم جتنے بھی کاری کرتا ہے جتنے بھی لیڈرس ہیں ہمارے مکان ان کے لیے ایولیبل ہے وہ آئیے ہمارے ساتھ رہیے تو وہ اس کو کشمیر جو پورا کشمیر ہے جو اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اس نے ہمیشہ کشمیریوں کے حق میں بات کی کشمیریوں کے حق میں بات کی اور کہا کہ یہاں بہت ظلم ہے تو اسی لیے ہمارے گھر اس کے لیے ایولیبل ہے اور اس کی سزا کیوں ہے یہ اس کی سزا یہ ہے کہ اس نے پارلیمنٹ میں آپ کی بات میری بات گریبوں کی بات انیمپلائیمنٹ کی بات اٹھائی کسانوں کی بات اٹھائی جو زمیندار لوگ ہمارے ہیں اس کی بات اٹھائی مہنگائی کی بات اٹھائی اور جن کو روزگار دیا تھا کانگریس نے اور ان کو نکالا گیا اس کی بات اٹھائی اڈانی کی بیس ہزار کروڑ کہاں سے آئے اس کی بات اٹھائی جو چھے سو کچھ نمبر پہ اڈانی جی تھے اور وہ پھرسٹ نمبر پہ آ گیا تو وہ کیسے آیا بس انہیں کچھ سالوں میں تو وہ سوال اٹھائیا آپ کی آواز پارلیمنٹ میں لے کے گیا لیکن وہاں تانہ شاہ سرکار ہے وہاں ڈکٹیٹرشپ ہے تو اس کی آواز کو دبانے کے لیے انہوں نے ڈسکالفے کیا باقی کچھ نہیں ہے باقی آپ خود بھی وہ ویڈیو دیکھیں یہی مقصد ہے جو ہمارے آل انٹیٹ کانگریس کمیڈی کا جو پروگرام ہے جو انہوں نے سرکورٹ نکالا ہے کہ گر گر جانا بلاک میں جانا ڈسٹک میں جانا جو راہول گاندی کی آواز کو دبایا جا رہا ہے وہ لوگوں کے پاس پہنچنا ہے کہ اس کی آواز کو کیوں دبایا جاتا ہے اور اس کی آواز کو اس لیے دبایا جاتا ہے وہ لوگوں کی بات دیکھی پارلیمنٹ میں جو جاتے ہیں اور اس کے لیے پھر وہاں پہ ان کو کیا ملتا ہے ڈسکوالیفائی ہوتا ہے یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہے کہ وہ ڈسکوالیفائی کیوں ہوئے لوگوں کے بات کے لیے جو گریبوں کی بات ہے وہ لے کے گئے اور اڈانی امبانی کا جو بیس آپ نے دیکھا گا بیس ہزار کرو روپیا جو ہے گھٹا لائے وہ اسی پہ جو انہوں نے شور اٹھایا کہ جی پارلیمنٹ میں اس کو بولا نہیں دیا گیا اور اس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اسی لیے جو ہر یہ پروگرام جو ہم نے狙 کی حول یہ بھی چلے گا چویے لوگوں کو پتہ ہونا چاہے راول جی کو جو اس کے ملتب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی ہوئے یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہے کہ ڈسکوالیفائی ہوئے کیوں ہویا وہ کن منیاتوں پر وہ ڈسکوالیفائی ہوئے انشاءالحفرامن یہ پروگرام آگے ہم چلائیں گے انشاءالفرامن اور لوگوں تک ہم نے جیسے آج یہ آپ نے دیکھا شروع ہم نے کیا یہ بڑھگام میں انشاءالفر آگے آگے مطلب اور چلے گی